ایک بڑی خبر انڈین چیف آف ڈیپنس سٹاف وپن راوت کا ہیلیکاپٹر حاصل کا شکار ہو گیا بھارتی میڈیا کے مطابق حاصل تامل نادو کے علاقے کو نور میں پیش آیا بھارتی فضائیہ نے اپنے ٹویٹ میں ہیلیکاپٹر میں وپن راوت کی موجودگی کی تصدیق کی ہے وپن راوت کی اہلیا بھی فضائیہ کے ایم آئی سیونٹین وی فائف ہیلیکاپٹر میں سوار تھی بھارتی فضائیہ نے چار جبکہ بھارتی میڈیا نے گیارہ ہلاکتوں کی تصدیق کی ہے ہلیکاپٹر میں دفاعی موفن سیکیورٹی کمانڈوز اور انڈین فورس کے پائلٹ سمیں چودہ افراد سوار تھے جنرل بپن راوت کس حال میں ہے بھارتی فوج کی جانب سے کچھ نہیں بتایا گیا بھارتی میڈیا بھی اس بارے میں اب تک کچھ نہیں بتا پا رہا ترک ٹی وی کا یہ کہنا ہے کہ حادثے میں بھارت کی تینوں مسلح فوج کے سربرا جنرل بپن راوت اپنی اہلیہ اور عملے سمیت ہلاک ہو گئے ہیں جنرل بپن راوت کو اکتیس دسمبر دوہزار سولہ کو اس عہدے پر فائز کیا گیا تھا انہیں بھارت کا پہلا چیف آف ڈیفنس سٹاف مقرر کیا گیا تھا بھارت میں یہ اہدا تینوں فوج کے سربراہان کے برابر ہے حادثے کی وجوہات جاننے کے لیے انکوائری کا حکم دے دیا گیا ہے بلکل یہ اہم خبر ہے جو ہم اپنے ناظرین کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں انڈین چیف آف ڈیفنس سٹاف بپن راوت کا ہیلیکاپٹر حادثے کا شکار ہو گیا بھارتی میڈیا کے مطابق حادثہ تامل لانو کے علاقے کور میں پیش آیا بھارتی فضائیہ نے اپنے ٹویٹ میں ہیلیکاپٹر میں بپن راوت کی موجودگی کی تذدیق کی ہے بپن راوت کی اہلیہ بھی فضائیہ کے ایم آئی سیونٹین وی فائف ہیلیکاپٹر میں سوار تھیں بھارتی فضائیہ نے چار جبکہ بھارتی میڈیا نے گیارہ ہلاکتوں کی تذدیق کی ہے ہیلیکاپٹر میں دفاعی معاونز، سیکیورٹی کمانڈوز اور انڈین ائر فورس کے پائلٹ سمیت چادہ افراد سوار تھے